نمسکار دوستو ہنمان جی کی پوچہ بہت ہی سکتی شالی مانی گئی ہے تتہا ان کے نام پر کیا گیا کوئی بھی اپائے تو رنٹ اثر کرتا ہے ایسا اس لئے کیونکہ ہنمان جی کلیوگ میں جاگرد دیوتا ہے خود بھگوان رام جی نے انہیں امرتا کا وردان دیا تھا اور کہا تھا کہ کلیوگ میں تم ایسے دیوتا ہوں گے جن کی پوچہ سے بھکتوں کے ہر کش بہت جلدی دور ہو جائیں گے اس لئے تو دوستو آج کلیوگ میں ہنمان جی کی پوچہ سب سے زیادہ پربھاو سالی مانی جاتی ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سکتی شالی اپائے کے بارے میں بتائیں گے جی شیدی آپ نے منگلوار کی سام کو کر لیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو سفل تھا دلانی سے نہیں روک سکتی آپ اتشیگرد دھنوان ہو سکتے ہیں دوستو یہ دی آپ اپنے جندگی میں محنت کر کے تھک چکے ہیں پرندو آپ کو اپنی محنت کا پورا فل نہیں مل پا رہا تو اس اپائے کو آپ کو عوضی کرنا چاہیے اس اپائے کو کرنے سے رات و رات ویقتی کی قسمت کے ستارے چمک جاتے ہیں اور آپ کو اپنی قسمت کا بھرپور ستانت ملتا ہے تو چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں اس اپائے کی دوستو آپ کو اس اپائے کے لئے ایک سفید بیپر چاہیے تدھا تھوڑا سا کمکم اور چمیلی کا تیل سب سے پہلے آپ کو کمکم اور چمیلی کے تیل کو ملانا ہے اس کے بعد اپنی ترجنی انگلی سے اس سفید کاغج میں سواستک آپ چلنے بنا لیں تتہا اسی کاغج کے دوسری اور آپ 786 لکھ لیں اب اس نیمنا منتر کو ایک گیارہ پار پڑھیں اور منتر ہے دوستو ہن ہنومنتے ردرات مکائے ہمفٹ شواہا یہاں کام آپ کو سام کے سمائے کرنا ہے اس کے بعد اسے یا تو ہنومان جی کے مندی رتوہ گھر پر ہی یہ دیئے ہنومان جی کی پرتیمہ ہو تو ان کے چڑھنوں کے نیچے رکھ دیں دوستو تتہا آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ہنومان جی سے اپنی اچھا آپ کو بولنی ہے اگلے دن آپ کو اس کاغج کو بہتی ندی میں ڈالانا ہے جو بھی اچھا آپ کی ہوگی وہ اوشی پوری ہوگی تتہا ہنومان جی کی دیادرشتی آپ کے اوپر رہے گی تو دوستو یا دیاب بھی ہنومان جی کے سچے بھکتے ہیں کمنٹ باکس میں جائے بجرنبالی اوشی لگے ابھی کے لئے اتنا ہی دوستو دھنیوات